کھلیرنگ ان دا سکائے بلندی پر کوئی صاف جگہ بی جس سٹاوٹ جس is a writer اس لیسن میں جس اپنے والد کا تذکرہ کرتا ہے جس کا فادر زدی بابا ہے جس کے اندر بھرپور جینے کی خواہش ہے لیسن کا مارل بھی یہی ہے اگر آپ کے اندر جینے کی بھرپور خواہش مجود ہو تو آپ بڑی سی بڑی بیماری کو شکست دے سکتے ہیں اس وقت جیس کا فادر جیس کو اپنے ساتھ لے کر کہیں پہاڑی علاقے میں جا رہا ہے اور اسے کچھ دکھانا چاہتا ہے جیس یہ راستہ ہے سیڈ مائی فادر میرے باپ نے کہا پوائنٹنگ ویڈ اس کین اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے اکراس در ڈیپ فیلی گہری وادی کے پار بلو اس وہ وادی جو ہمارے نیچے تھی یہ ایک پہاڑ پر دونوں باپ بیٹا ٹھہ رہے ہیں تو اس کا والد چھڑی سے دوسری پہاڑی پر اشارہ کرتا ہے کہ وہ یہ راستہ ہے وادی کے پار اشارہ کرتا ہے پتہ نہیں جیس کا فادر کیا دکھانا چاہتا ہے کیا یہ بہت گرمی نہیں ہے آپ کے لئے اور کہ آپ اتنا پیدل چلیں کیا پیدل چلنے کے حوالے سے گرمی زیادہ نہیں ہے میں نے پسینے کی لکیروں کو ساف کیا فرام مای فیس اپنے چہرے سے تاکہ وہ میری آنکھوں کو جلا نہ سکے پسینہ میری آنکھوں کو سٹینگ جلا نہ سکے پسینہ میں نے چہرے کو ساف کیا اور کہا کیا پیدل چلنے کے لئے آپ کے لئے گرمی زیادہ نہیں ہے اتنی گرمی میں پاپا جی آپ پیدل نہ چلیں میں اپنے والد کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا ابھی ابھی تو میں پیدل چل کے آیا تھا اہاف میل آدھا میل اپھل سیدھی اوپر چڑھائی فرام مای ہوم اپنے گھر سے اپنے والد کی گھر تک ابھی تو میں اپنے گھر سے اپنے والد کی گھر تک آدھا میل چڑھائی چڑھ کر آیا تھا اب میں دوبارہ ان کے ساتھ کہیں جانا نہیں چاہتا تھا اور میں والدہ کے لئے ایک باسکٹ ڈیشز کی بھی لائے تھا یعنی کہ میں اپنے گھر سے کچھ ڈیشز بھی اٹھا کے لائے تھا مام کو دینے کے لئے تو میں تھک چکا تھا there were two slips in the road road میں دو کھایاں تھی slips تھی پھسلم تھی and i could not drive my car میں اسی لئے کار میں نہیں آسکتا تھا and i knew how hot it was اور میں جانتا تھا کہ کتنی گرمی ہے it was 97 in the shade سائے میں بھی درجہ رات 97 تھا i knew that from january to january until april میں جانتا تھا january سے لے کر april تک my father had gone to eight different doctors میرے والد صاحب جنوری سے اپریل تک آٹھ مختلف ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کیا کرنے بیمار تھے اس لئے گئے تھے one of the doctors had told him تمام ڈاکٹر میں سے ایک ڈاکٹر نے بتایا میرے والد کو not to walk the length of a city block کہ آپ کو شہر کے ایک بلوک جتنا بھی پیدل نہیں چلنا جناب he told my father اس نے میرے والد سے کہا to get a taxi کہ taxi کرا لیں to take him home جو آپ کو گھر لے جائے آپ کی صحت آپ کو اب اجازت نہیں دیتی کہ آپ پیدل چلیں آدھا میل بھی پیدل نہیں چلنا but my father walked home five miles across the mountain اور میرے والد صاحب پانچ میل پہاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے پیدل آئے and told my mom اور told mom اور میری ماما کو بتایا what the doctor had said کہ ڈاکٹر نے اسے کیا کہا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آدھا میل بھی نہیں چلنا اور وہ پانچ میل پہاڑیاں کراس کر کے گھر پہنچا اور کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے آدھا میل بھی نہیں چلنا میں صد کے جاؤں بابا کے forty years ago our doctor had told him the same thing اور اور forty years ago چالیس سال پہلے ڈاکٹر نے میرے والد کو یہیں کہا تھا کہ آدھا میل بھی پیدل نہیں چلنا and he had lived to raise a family of five children لیکن وہ زندہ رہا پانچ افراد کی پانچ بچوں کی کفالت کرنے کے لئے پانچ بچوں کے خاندان کی کفالت کے لئے زندہ رہا he had done as much hard work in those years as any man ان سالوں میں انہوں نے اتنی ہی سخت منت کی جتنی کہ کوئی آدمی کرتا ہے I could not protest to him now اب میں اتراز نہیں کر سکتا تھا احتجاج نہیں کر سکتا تھا کہ جناب آپ آدھا میل نہ چلیں آپ پہاڑ پر چلیں ہی نہاں گرمی میں he had made up his mind انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا when he made up his mind to do a thing اور جب میرے والد صاحب اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کچھ کرنے کے لئے he would do it وہ کر کر ہی چھوڑتے ہیں if he had to crawl چاہے انہیں رینگنا ہی کیوں نہ پڑ جائے کرال رینگنا he didn't care if it was 97 in the shade وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ آیا کی سائے میں 97 درجہ حرارت ہے اور 16 below zero یا zero سے بھی 16 نیچے سردی ہے میں نے 16 بھی چل رہا ہو زین بن گیا تو پھر بابے کو کوئی نہیں روک سکتا I wiped more sweat sweat میں نے مزید پسینہ صاف کیا from my face چہرے سے as I followed him جیسے ہی میں ان کے پیچھے چلا down the little path نیچے کے چھوٹے راستے پر between the pasture چراغا and the meadows اور سبزے کے میدان کے درمیان چراغا بھی سبزے کا میدان ہوتا ہے پاسچر اور میڈو کے درمیان میں سبزے کے میدانوں کے درمیان میں جیسے ہی میں چھوٹے راستے پر والد صاحب کے پیچھے چلا میں نے اپنا پسینہ صاف کیا suddenly he stopped at the edge of the meadow اچانک وہ رک گئے میڈو سبزے کے میدان کے ایک کارنر پر took his pocket knife from his pocket اپنی پاکٹ سے انہوں نے چھوٹا knife نکالا چاکو نکالا and cut a wisp up الفافا اور انہوں نے الفافا کی شاہ کو کاتا الفافا نیمیزہ شریف ایک بش ہے جھاڑی ہے جھاڑی نمہ درخت ہے اس کی ایک شاہ کو کاتا he held it انہوں نے اسے پکڑا up between him and the sun انہوں نے اس جھاڑی کو اپنے اور سورج کی درمیان میں پکڑ لیا ان کے سر پر سایا کر لیا look at this chest جیس دیکھو اس کی طرف he bragged اس نے شوخی ماری did you ever see better الفافا grow out of the earth کیا تم نے اس اس زمین پر اس سے بہتر الفافا کبھی دیکھی ہے یعنی کہ اس سے اچھی الفافا کہیں نہیں اکتی it's the best looking ہے واقعی یہ بہت ہی بہترین گھاس تھی i have seen any place جو میں نے کسی جگہ پر دیکھی ہو i said میں نے کہا میں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی گھاس ہے بہت اچھی الفافا ہے جو میں نے کبھی دیکھی ہے i have not seen better looking الفافا even in the little sandy river bottoms یہ علاقے کا نام ہے little sandy river bottoms میں نے little sandy river پر بھی میں نے کبھی اس سے اچھی الفافا نہیں دیکھی جان چھوٹی جب میں نے چھوٹا سا فارم خریدا تھا یہ میں نے چھوٹا سا جنگلی علاقہ خریدا تھا اصل میں جیس کے فادر نے جا کر پہاڑی علاقے میں ایک پہاڑ خرید لیا تھا اس کو وہ فارم کہتا ہے جب میں نے یہ فارم خریدا تھا everybody around here said اردگرد کہ ہر شخص نے مجھے کہا i would end up with my family i would کہ میں مر جاؤں گا اپنی family کے ساتھ at the country اس دیہات میں poor فارم اس انتہائی بدحالی والے فارم پر if i tried اگر میں نے کوشش کی to make a living here یہاں پر گزر بسر کرنے کی ہر شخص نے کہا اگر تم نے یہاں پر rehash بنانے کی کوشش کی تو تم اپنی family کے ساتھ یہاں پر مر جاؤ گے ساتھ اگر مر اگر اگر مر اگر اگر تیس سال لگے ان پرانے تھکا دینے والے اگر کو اگر 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 کے قابل بنانے کے لیے مجھے تیس سال لگ گئے یہ تھکا دینے والے اگر بہتر کرتے کرتے اگر کا مطلب زمین زمین کے قطع سال اب جو پیراگراف ہے یہ نشان لگئیے جس جس میں جنگلات کو پسند کرتا ہوں می فادر سید یاد ہے تمہیں جب ہم 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 سکھر سکھر تمہیں یاد ہے جب ہم یہاں آیا کرتے تھے گلہریوں کے شکار کرنے کے لئے تو میں یاد ہے جب ہم ہکریز اخروٹ کے دختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے اور گلہری ہکری کے یعنی ہکری فروٹ جو ہے اخروٹ کے ہکری فروٹ چھلکی ہمارے اوپر ہمارے اوپر پھینکا کرتے تھے ہمارے ہمارے ان دنوں کو بھولا نہیں سکتا جیس کے فادر کی میموریز ہیں اور اکٹوبر میں جب خرگوش چوان ہو جاتے پک جاتے تھی ہمارے 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 دنوں کے پتے پیلے پڑ جاتے اور جب اکٹوبر کی ہوائیں چلتی وہ بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتوں کو پھڑ پھڑاتی آپس میں رسل اور ان کو رگڑ لگتی اور وہ ایسے گرتے جیسے بارش کی ییلو ڈرابس ہوں بارش کے پیلے کترے ہوں تو دا گراؤنڈ زمین پر وہ بیٹھے دیکھتے درختوں سے پتے جھڑتے پیلے رنگ کے لگتا جیسے بارش ہو رہی ہے جنگل میں پتوں کی پیلے پتوں کی remember یاد کرو he said اس نے کہا looking at me with his pale blue eyes اپنی پرانی پیل پیلی بلو عظم والی آئیس سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے کیا کہا اس نے اپنی پیلی نیلی آنکھوں سے نیلگوں آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا یاد کرو how our hounds کس طرح ہمارے شکاری کتے rags and scout rags اور scout کتوں کے نیم ہیں would make the rabbit circle کس طرح وہ خرگوش کو گھیر لیا کرتے these were good days جیس جیس وہ بہت ہی حسین دین تھے that's why I remember this mountain اسی لیے تو میں اس mountain کو یاد کرتا ہوں یاد رکھے ہوئے ہوں that was important paragraph is it what you wanted to show me کیا یہی وہ چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے I asked جیس کے تاہم میں نے پوچھا oh no no aray nahi nahi he said as he began to climb the second bluff اس نے کہا جیسے ہی وہ چڑھنا شروع ہوا second bluff دوسری کھڑی چٹان پر that lifted جو کھڑی تھی abruptly اچانک سیدھی اونچی from the flat سیدھی ہی towards the sky آسمان کی طرف جیسے نے سمجھے شاید جان چھوٹ جائے گی یہیں دکھانا تھا لیکن اس نے اگلی چٹان پر قدم رکھ دیا اور کہا گے نہیں نہیں اور چٹان بالکل سیدھی اونچی کھڑی تھی the pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were foundling the substance of a white cloud very beautiful line and difficult too the pines on top of the mountain پہاڑ کے top پر سنوبر کے درخت above us ہمارے سامنے looked as ایسے لگتے تھے if the fingers of their long bows جیسے ان کی لمبی شاخوں کی انگلیاں were foundling تلاش کر رہی ہوں تلاش کر رہی ہوں the substance کوئی چیز of a white cloud سفید بادل میں یعنی کہ یہ چٹان اونچی تھی چٹان کے اوپر اونچے اونچے سنوبر کے درخت تھے اور ان سنوبر کے درختوں کی شاخیں بادلوں کے اندر گم تھی ارے واہ whatever my father wanted me to see was on top میرے والد صاحب مجھے جو کچھ بھی دکھانا چاہتے تھے اس بلندی پر top of the highest point of my phone ہمارے کھیت میدان ہمارے علاقے کے سب سے top جگہ پر جو چیز بھی میرے والد صاحب مجھے دکھانا چاہتے تھے and with the exception or the last three years and with the exception اس سے کتہ نظر اس بات کو اگر چھوڑ بھی دیں last three years پچھلے تین سالوں میں I had been over this point many times میں اس top پر کئی تفاہ جا چکا ہوں پتہ نہیں میرے والد صاحب مجھے کیا دکھانا چاہتے ہیں اپنے فارم کی سب سے top point پر حالانکہ یہ بات وہ بھول رہے ہیں کہ میں ان تین سالوں میں کتنی مرتبہ اس جگہ پر آ چکا ہوں یعنی جیس کا خیال ہے وہ مجھے معمولی کوئی چیز دکھائیں گے اور میں تو already یہاں پر گھومتا پھرتا رہتا میں نے دیکھی ہوگی I had never seen anything extraordinary upon this high point میں نے کوئی چیز بھی غیر معمولی اہم نہیں دیکھی تھی اس point پر of rugged land اس پتھریلی سرزمین پر میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں میں نے تو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی اس چھٹان پر I had seen the beauty of many wild flowers میں نے بہت سارے wild جنگلی پھولوں کی خوبصورتی کو یہاں دیکھا ہے a few rock cliffs کچھ میں نے چٹانے دیکھی ہیں پتھر کی چٹانے and many species of hard and soft wood trees اور میں نے نرم اور سخت لکڑی والے درختوں کی کئی اقسام بھی یہاں دیکھی ہیں why do you take the path straight up the point میں نے والے صاحب سے کہا آپ نے why do you take the path آپ نے وہ راستہ کیوں چنا ہے straight up the point جو اوپر کے top point پر بالکل سیدھا چڑھتا ہے مشکل راستہ سیدھا راستہ ہوگا تو مشکل ہوگا چٹان پر گول بل کھاتا ہوا راستہ ہوگا تو آسان ہوگا کہہ آپ نے یہ سیدھا راستہ کیوں چنا ہے I asked میں نے پوچھا look at these other paths دوسرے راستوں کی طرف دیکھئے what are they doing here یہ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو راستے ہیں ہم آسان راستوں سے جا سکتے ہیں within the distance of few years چند گز کے فاصلے پر several paths left the main path بہت سارے several بہت سارے راستے main کھڑے راستے کو چھوڑ کر نکلتے تھے and circled around the slope اور چٹان کے دونوں طرف وہ سرکل گھومتے جاتے تھے gradually climbing the mountain اور متواتر چٹان پر چڑ جاتے تھے چٹان پر چڑنے کے دو راستے تھے ایک تھے گھوم کر چڑنے والا راستہ آسان دوسرا سیدھا راستہ تھا مشکل جو لوگ اس وقت پہاڑوں میں بیٹھے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے بلکہ میں ان کو تنگ کر رہا ہوں یوں کہ یہ جو لوگ میدانوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اب سمجھ آئی جانی چاہیے اب والے سب جواب دے رہے ہیں all passes go to the same place تمام راستے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں he answered اس نے جواب دیا جیس نے کیا کہا then why take the steep one تو پھر آپ نے سیدھا کھڑا راستہ کیوں اختیار کیا i asked میں نے پوچھا جواب آیا i will explain later he spoke with half breath اکھڑتے ہوئے سانسوں کے ساتھ والد صاحب نے کہا میں تمہیں بعد میں explain کروں گا بتاؤں گا half breath اکھڑے ہوئے سانس آدھے سانس he rested a minute to catch his second wind انہوں نے لمحہ بھر آرام کیا سانس بحال کرنے کے لیے to catch his second wind دوسرا سانس بھرنے کے لیے دم لینے کے لیے while i managed to stand on the path جبکہ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اپنے آپ کو قائم کیا قائم کرنے کے لیے سنبھالا on the path راستے پر by holding پکڑ کر to a little sapling ایک چھوٹے سے پودے کو جبکہ میں راستے پر ایک چھوٹے سے پودے کو پکڑ کر سہارہ لے کر وہاں پر ٹھہرنے میں کامیاب ہوا because it was too steep for my feet کیونکہ بہت ہی اترائی تھی یا چڑھائی تھی steep steep اونچا راستہ تھا میرے پاؤں کے لیے to hold کہ وہ قیم رہتے unless i braced myself جہ اگر میں سہارہ نہ لیتا تو سہارہ لیے بغیر میرے پاؤں کے لیے یہ جگہ اتنی کھڑی تھی کہ میں ٹھہر نہیں سکتا تھا then my father started to move slowly پھر میرے والد صاحب چلنا شروع ہوئے اب اوپر کی درف the path راستے پر again دوبارہ sporting himself with his gain اپنے آپ کو وہ چھڑی کا سہارہ دے رہے تھے چھڑی کے سہارے سے چل رہے تھے i followed at his heels میں ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا just a few steps in front of him ان سے i did ہاں میں نے دیکھا ہے i answered میں نے جواب دیا that brings back something to me he said اس نے کہا یہ چیز مجھے ماضی میں لے جاتی ہے brings back the old days اور ماضی کی یادیں آ جاتی ہیں to see a fox کر ایک لومڑی کی دم والی گلہری دیکھ کر مجھے ماضی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں but this wouldn't bring back as much as something i'm going i'm going میرا تجسس بڑھتا گیا i thought he had found a new kind of wild grass میں نے سوچا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی نئی قسم کا گھاس یہاں پر تلاش کر لیا ہو or an unfamiliar herb یا کوئی غیر مشہور انجانی کوئی herb جڑی بوٹی تلاش کر لی ہو or a new kind of tree یا کوئی نئے قسم کا درخت انہوں نے تلاش کیا ہو یہاں پر for i remember the time مجھے یاد آ گیا وہ وقت he found a coffee tree in our woods کہ میرے والد صاحب نے ایک پر coffee tree تلاش کا ڈالا اس جنگل میں it is as far as i know یہ جہاں تک میں جانتا ہوں the only one of its kind growing in our country یہ coffee tree ہمارے پورے علاقے میں country کا مطلب ملک بھی ہوتا ہے اور دیہاق بھی ہوتا ہے یہ ہمارے پورے علاقے میں شاید وحد ہی پلانٹ تھا درخت تھا coffee کا اس جیسا اور کہیں نہیں پایا جاتا تھا only twice did my father یہ paragraph important ہے only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes صرف دو مرتمہ بھر والد صاحب رکھے اپنا پسینہ صاف کرنے کے لئے اپنی آنکھوں سے as he climbed the second steep bluff جیسے ہی وہ دوسری کھڑی چٹان پر چڑے bluff چٹان سٹیپ سیدھی کھڑی toward the fingers of the pines ان سنوبر کے درختوں کی انگلیوں کی طرف بڑھتے ہوئے یعنی بلندی پر چڑھتے ہوئے we reached the limblest trunks of these tall straight pines we reached ہم پہنچ کے the limblest trunks tund mund trunks tannوں تک of these tall straight pines in tall straight اونچے کھڑے پائنٹ درختوں کے تنوں تک ہم پہنچ گئے جو کہ limblest trunks مونٹ تے یعنی کہ اس کی برانچ نیچے سے کٹی ہوئی تھی whose branches reached towards the blue depth of sky اور ان کی top کی برانچ نیچے کی برانچ تے ٹنڈ مونٹ تھی جیسے اکثر ہوتا ہے درختوں کی اوپر top کی جو برانچ تھی وہ blue depth of sky میں تھی وہ blue آسمان کے اندر پہنچی ہوئی تھی جو آسمان میں پہنچے ہوئے سنوبر کے درخت ہیں ان کے تنوں تک یہ پہنچ چکے white cloud اور یا تو وہ نیل گوں آسمان میں پہنچی ہوئی تھی شاکھیں یا پھر وہ شاکھیں تھی white cloud کے اندر which was now gone اور یہ white clouds جو جا چکے ہیں i saw clearing a small clearing of not more than three fourth of an acre لو جی اس point پر پہنچ گئے کہتے i saw جیس کہتے ہیں میں نے دیکھا clearing صاف ٹکڑا a small clearing چھوٹا سا ٹکڑا of not more than three fourth of an acre جو تقریبا three fourth of an acre جو ایک acre کا تیسرا حصہ نہیں تین حصہ ایک 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 چار حصہ تقسیم کیا جائے تو تین حصے تھا یعنی پونہ ایک ایک زمین تھی پونہ ایک ایک کیتنا ہوتا ہے پتہ نہیں کیتنا ہوتا ہے سولہ کنال ہوتی ہیں اب کنال پوچھیں کنال میں 20 مر لے یہ مجھے پتہ ہے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں میں پھر ایکڑ خریدتا پھر بتا بھی پاتا three fourth of an ایکڑ پونہ ایکڑ زمین صاف تھی in the heart of this wilderness اس جنگل کی اندر جنگل کے بالکل سینٹر میں right on the mountain top mountain کی top پر mountain کی اوپر پونہ ایکڑ کی زمین صاف ستری تھی جو کہ پورے جنگل کا سنٹر بنتی تھی now you are coming to something son اب تم چیزوں کو سمجھ رہے ہوگے میرا بیٹا he said as he pushed down the top wire جیسے اس نے اوپر والی wire تار کو نیچے کی در دبایا so he could cross the fence تاکہ وہ fence bar کو cross کر سکے اس نے اس پونے ایکڑ کے گرد تار لگا رکھی تھی تار بجلی سے پتلے ہمارے پیا وہ سمجھ آتا ہے یہ سمجھ نہیں آتا تار لگا رکھی تھی اس نے اس تار کو نیچے دبا کر وہ پہنچ گیا اندر ایکڑ کے اندر this is something i want you to see یہ کوئی چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ تم دیکھو who did this i asked میں نے پوچھا یہ کس نے کیا who cleared this land and fenced it کس نے یہ زمین بنائی تیار کی صاف کی کس نے اس کو bar لگائی fenced it against what اور اس کو bar کیوں لگائی گئی جواب آیا stray cattle if they ever go get out of the posture بھٹکے ہوئے مویشی اگر وہ سبزہ زار سے باہر آ جائیں he answered me curtly انہوں نے روکے انداز میں مجھے جواب دیا کیا جواب دیا ارے بھائی جانور بھٹک کر یہاں نہ آ جائیں بھٹکے ہوئے جانور یہاں آگے تو میرا یہ کھیت خراب کر دیں گے i cleared this land میں نے اس زمین کو صاف کیا ہے and i fenced it میں نے ہی بار لگائی but why did you ever climb to this mountain top and do this لیکن آپ اس mountain top پر کیوں چڑھے اور یہاں پر آ کر یہ ٹکڑا صاف کیوں کیا i asked him میں نے پوچھا look at the fertile land we have in the valley دیکھو نیچے وادی کے اندر ہمارے پاس جو زرخیز زمین ہے اس کی طرف fertile زرخیز he laughed as he reached down جیسے وہ جھکا وہ ہسا and picked up a double handful of leaf rot loom اور اس نے نباتاتی خاد والی اس مٹی کو دونوں مٹھیوں میں بھر لیا leaf rot جس میں پتے پتوں کا چورہ ہو لوم زمین مٹی اس نے پتوں والی اس مٹی کی دونوں مٹھیاں بھار لی this is the land مٹی کو سونگا ہاتھوں میں مٹی اٹھائی ہے سونگا ڈرٹ مٹی he whiffed and whiffed the smell of this wild dirt اس نے سونگا اور سونگتا چلا گیا اس کی خوشبو کو اس جنگلی مٹی کی خوشبو کو into his nostrils into his nostrils اپنے دونوں نتھنوں میں wow wow what is going on کیا ہو رہا ہے اصل میں جب جس کا father start میں آیا تھا تو اس نے جوان تھا تو ایسی مٹی کو اس نے اٹھایا تھا اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا تھا سونگا تھا اور اس کو پھر fertile کیا تو اس میں حل چلائے تھے وہ اب بڑھاپے میں جا کر پھر دوبارہ ویسی مٹی کو دیکھنا چاہتا ہے نے اس جوانی کو یاد کرنے کے لئے تو آتا ہے میرے ہاتھ میں کھارے سو رہی ہے لگتا ہے کہ پیسے آنے والے ہیں اچھا تو ڈرٹ تو اس نے اٹھایا ہے میرے ہاتھ میں وہ اچھا تو یہ سنگٹینس کتنا خوبصور he wifed and wifed the smell of this wild ڈرٹ into his nostrils وہ سونگتا جلا گیا سونگتا جلا گیا اس wild ڈرٹ کی خوشبو into his nostrils اپنے نتھنوں کے اندر just like fresh air he said as he let the dirt round between his fingers جیسے اس نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے اس مٹی کو نیچے گریا اس نے کہا just like fresh air ایسے جیسے تازہ ہوا ہو it's pleasant to touch too اس کو چھونا بھی pleasant ہے he added اس نے کہا اس کو چھونا بھی خوشگوار ہے but dead i said لیکن dead میں نے کہا لیکن آپ یہاں کیوں چڑھیں اس نے یہ کہنا چاہ رہا تھا جیس جیسے میں جانتا ہوں اس مونٹین لیکن لیکن جیسے اس نے تقریباً سرگوشی کی پرکیف پرکیف ٹیمیٹوز 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 کی آن آف ڈزن کتاروں کے بعد اردی کی کتارے تھی اروی کی کتارے تھی کچالوں کی کتارے تھی پرکیف کچالوں کے بعد پرکیف ٹھری ڈزن ڈوز پوٹیٹوز تقریباً تین درجن کتارے تھی کس کی پوٹیٹوز آلو کی کتنے درجن تھی کیا کیا تھی یاد نہیں بھی رہے گا تو کوئی بات نہیں that is not very important I don't see a weed in this patch اس patch میں مجھے کوئی بھی جھاڑی نظر نہیں آئی فالتو weed فالتو جھاڑی نظر نہیں آئی I laughed میں ہسا wouldn't they grow here یہاں پر تو مجھے کوئی بھی جھاڑی بھوٹی نظر نہیں آئی کیا یہ یہاں پر نہیں اگھتی I wouldn't let them let them میں ہونے اگھنے ہی نہیں دیتا کسان کی کاریگری یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبزی کی کتاروں میں فالتو جھڑی بھیوٹی نہیں اگھنے دیتا یہ سب سے صاف شدہ ٹکڑا تھا زمین کا میں نے زندگی میں جتنے بھی ٹکڑے دیکھی ہیں I بریک میں نے شیخی ماری میرے خیال میں یہ جتنے ٹکڑے میں زندگی میں دیکھ ہیں سب سے کلین ٹکڑا یہی ہے لیکن ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ آپ اس بلندی پر کیوں چڑھے مونٹین کی اس پیچ کو بنانے کے لئے ساف کرنے کے لئے پیچ زمین کا ٹکڑا اور تم نے یہ سارا کام اور آپ نے یہ سارا کام ڈاکٹر کی احکامات کے خلاف کیا which one کون سی زمین he asked اس نے پوچا laughing ha 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 then then he sat down on a big aug stump پھر بیٹھ گیا شاہ بلوت کے تھنڈ پر یعنی کہ ایک کٹے پھٹے تنے کی اوپر بیٹھ گیا and sat down on the small black gum stump اور بیٹھ گیا and i said اور میں بیٹھ گیا small black gum ایک چھوٹے black gum black gum name of a tree black gum stump stump وہیں تنہ near him اس کے قریب میں black gum کے تنے کے اوپر بیٹھ گیا this was the only place on the mountain پوری پا پوری چٹان پر یہ وہد جگہ تھی where the sun could shine جہاں پر سورج چمک سکتا تھا to the ground زمین پر and on the lower side of the clearing or is soft to the ٹکڑے کی نیچے والی جگہ پر there was a rim of shadow یہاں پر کنارہ بنا ہوا تھا سائے کا over the rows of dark stal word plants stal word گھنے گھنے پودوں کی کتاروں کی اوپر روشنی کا ایک یا سائے کا ایک shadow سائے کا ایک کنارہ بنا ہوا تھا رم کنارہ بنا ہوا تھا loaded with green tomatoes plants گھنے plant جو کہ green tomatoes سے loaded تھے جن پر green tomatoes بھرپور لگے ہوئے تھے بھائی وہ اتنا بتا رہا ہے کہ زمین کی ٹکڑے کی نیچ دی طرف سائے پڑ رہا تھا ویسے باقی سارا دھوپ ہی چمک رہی تھی وہاں پر دھوپ انگلیش پیپل دھوپ کو لائک کرتے ہیں مزا آتا پھر وہیں سوال کیا کیا ریزن ہے کہ آپ نے یہ پلان کیا پودے یہاں اوپر آکر لگائے جائیں میں نے پوچھا بیس دفعہ بیسوں دفعہ میری زندگی میں اس نے کہا بیسوں دفعہ میری زندگی میں ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا چلے جاؤ اپنے گھر اور اپنی فیملی کے ساتھ رہو جتنا میں زندہ رہ سکتا ہوں امپارٹن پیراغ ریف کہا کہ کام نہ کرو کچھ بھی نہ کرو بس رہو اور وہ چند دن زندگی کے گزارو جو تمہارے پاس باقی ہیں انجوائے کرو ان ڈیز کو تم مرنے والے ہو اگر ڈاکٹر اچھے ہوتے ٹھیک ہوتے تو اس نے کہا مجھے آنکھ مارتے ہوئے میں کئی دفعہ موت کو شکست دی ہے اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں جہاں پر بائبل اجازت دیتی ہے انسان کو رہنے کی بائبل میں لکھا ہے گوڈ بک میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی ستر سال ہے اب میں ستر سال کا ہو چکا ہوں in his lifetime upon this earth اپنی زندگی میں اس روح زمین پر گوڈ بک بائبل انسان کو جتنا زندہ رہنے کا موقع دیتی ہے میں اس حصے میں پہنچ گیا ہوں تھری سکور تین دفعہ بیس years and 10 اور 10 سال اور یعنی کہ بیس ضربے تین ساٹ پلس ٹین تو ستر سال ہو گئے بائبل کہتی ہے کہ انسان کی ایوریج سیونٹی سیونٹی اس تھنڈ سے اس تنے سے and wipe the rain drops of sweat اور چھوٹے چھوٹے کترے پسینے کی چھوٹے کترے اس نے صاف کیے اپنے سرخ چہرے سے اس بڑے بی 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 اس نے اپنے بڑے بلو مفلر سے اپنے چہرے سے ریڈ چہرے سے اس نے پسینے کے ننے ننے کترے صاف کیے نماز پڑھ and something else جیس اور ایک اور چیز جیس he said اس نے کہا motioning for me to follow him اشارہ کرتے ہو کہ میرے پیچھے آؤ to the upper edge of the clearing clearing کے صاف شدہ ٹکڑے کے دوسرے کنارے پر اوپر کے کنارے پر تم نہیں سمجھ پاؤگے جب تک کہ تم ستر سال کے نہیں ہو جاتے اور اس کے بعد تمہارا وقت ادھار کا وقت ہوتا ہے وہ بونس وقت ہوتا ہے ستر کے بعد اور جب آپ اس ٹائم پر زندہ ہوں پھر یادیں کوئی چیز پیچھے چلی جاتی ہے کوئی چیز پیچھے باہر بر جاتی ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا تم ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہو جنہیں جانتے تھے جن سے تم محبت کرتے تھے یہ کھڑی سیدھی چٹان کی ڈھلوان دیکھو اس نے نیچے دیکھا اس نے نیچے اشارہ کیا اشارہ کیا اپر کنارے پر ٹھہرے ہوئے کھڑی کہا اشارہ کیا تو اپر دیکھ ویلی بلو نیچے کی گہری وادی کی طرف کیا اشارہ کر رہا تمہاری ماں اور میں جب 19 ویلی 22 جب وہ 19 سال کی تھی اور میں 22 سال کا تھا ہم نے اکٹھے مل کر اس پہاڑ کی ڈھلوان کو صاف کیا تھا ہم نے یہاں پر غلہ اگایا اناج اگایا بینز لوبیا ہو گیا اور ہم نے کدو ہو گیا ہیر ہی کھانٹینیوڈ وہ جاری رہا اس کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اکسائٹمنٹ کے ساتھ جوش کے ساتھ ہی ٹاک ویڈ ہی 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 اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی اشارے کر بتا رہا تھا جوز ور دیز یہ دن تھے یہ وہ زمین تھی جسے کسی نے ابھی تک نہیں بنایا تھا جو میں نے اب صاف کر رکھی ہے اوپر یہ پہلے سے مجود تھی جیسے خدا نے اسے بنا چھونا تھا اور ہم دونوں کو صاف کرنے تھی درخت اور برن دبوش اور ہم نے ساری جھاڑیاں جلانی تھی جب میں اور تمہاری ماں یہاں پر آئے تھے تو نیچے کی وادی میں یہ ساری زمین جنگلی تھی خدا نے جیسی بنائی تھی ویسی تھی ہم نے اس کو صاف کیا یہ کہا صاف پہلی مرتبہ یہ پہلے کبھی بھی اس میں حل نہیں چلا تھا اور ہم نے پورا بیرل ڈرم کون کا گلے کا بھر لیا شوک شوک کا مطلب وہ تک گٹھے ہم نے پورا بیرل ڈرم ایک گلے کے گٹھوں کا بھر لیا یعنی کہ ابھی وہ جھاڑیوں سمیت انہوں نے کاٹ کر رکھ لی تھی اسی لئے اب میں یہاں آیا ہوں میں اپنی جوانی میں جانا چاہتا تھا ویسی زمین کو کھو دوں گا بناؤں گا تو ویسی یادے رہیں گی ویسی زندگی ہوگی ویسا محسوس کروں گا اور یہ وحد زمین باقی رہ گئی تھی جو ویسی تھی جیسے زمین میں جوانی میں بنائی تھی اور جیس ہی بریکٹ اس نے شوخی ماری اس سے بالاتر ہو کر اس سے کتہ نظر کہ میں ستر سال کہوں میں اس میں حل چلایا میں خچر کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ یہاں پر حل چلایا تھوڑی سی مدد کے ساتھ میں نے سارا کام کار ڈالا یہ بالکل ویسی زمین تھی جیسے تمہاری ماں اور میں بنائی تھی جب میں کھیتوں میں اپنی گن لیا کرتا تھا اور میں گھر لے جایا کرتا تھا کھانا لومڑی کی دم والی گلہیریوں کا ہر شام یہاں سے میں شکار کر جایا کرتا تھا میں پہاڑ کی ڈھلوان دیکھی بلو نیچے جہاں پر میرے والد اور والدہ کاشتکاری کرتے رہے تھے اور میں یاد کرنے لگا کئی سال پہلے جب وہ اس زمین پر حل چلاتے تھے یہ کھڑی چٹان تھی چھوڑی مجھے مجھے لے آتے تھے کھیت میں تاکہ میں غلے کو چھانٹوں جھاڑیوں سے غلہ الگ کروں میں نے کھالے میں پانی کی ندی میں چھوٹی سی ندی میں کسی میں میں نے اپنا حل کھو دیا تھا اور میں رویا اور روتا رہا جب تک میرے والد نے مجھے نیا حل نہ بنا کر دیا لیکن مجھے دوسرے والا حل پسند نہیں آیا تھا جتنا میں نے پہلے حل کو پسند کیا تھا حل زمین کو اکھارنے کے لئے ہوتا ہے بیل کے پیچھے لگا ہوتا ہے آج کل ٹریکٹر کے پیچھے ہوتا ہے now to look at the mountain slope grown up with all tall trees many of them big enough to have sowed into lumber at the mill now اب to look at the mountain slope اس پہاڑ کی ڈھیلوان کو دیکھنا grown up with tall trees یہاں پر بڑے بڑے درخت کھڑے ہو گئے ہیں many of them big enough ان میں سے بہت سارے تو پائنٹریز اتنے بڑے ہیں to have sought کہ ان کو چیر دینا چاہیے into lumber ان کے لمبے لمبے موٹے موٹے بالے شتیر بنا لینے چاہیے at the mill کسی فیکٹری میں جا کر it was hard to believe یقین کرنا مشکل ہے that my father and mother had cleared this mountain کہ میرے والد اور والدہ نے یہ mountain صاف کی تھی slope ڈھیلوان and had formed it for many years اور کئی سالوں تک یہاں پر کاشتکاری کرتے رہے تھے for many of the trees were sixty feet tall بہت سارے درخت تو sixty feet tall ہیں ساٹھ فٹ اونچے ہیں and the wild wines had matted their tops together اور ان کے tops پر جنگلی بیلوں نے بچھونا بنا رکھا ہے matted چھت بنا رکھی ہے یعنی کہ ان trees کی top پر جنگلی بیلوں نے چھت بنا رکھی ہے اس سے پیچھے والا پیراگراف وہ ایمپارٹن تھا i looked at the vast mountain slope below یہ ایمپارٹن تھا نشان لگا لیجیے ایمپارٹن پیراگراف and jess he almost whispered اس نے تقریبا سرگوشی کی the doctors told me to sit still doctors نے مجھے کہا تھا کہ تم بس بیٹھ جاؤ and take life easy اور آسانی سے زندگی گزارو i couldn't do it میں ایسا نہیں کر سکتا تھا i had to work مجھے کام کرنا تھا i had to go back مجھے کہیں پیچھے ماضی میں جانا تھا i had to smell this rich loom again مجھے اس ذرخیز متی کو دوبارہ سونا تھا this land is like is not like the land i had to build to grow الفافا یہ زمین ویسی نہیں تھی جیسے زمین میں نے الفافا کو اگانے کے لئے بنائی تھی this is real land یہ اصل زمین تھی it's the land that god left یہ ویسی زمین تھی جیسے خدا نے بنا کر چھوڑ دی تھی original i had to come back and dig in it مجھے واپس ہنا تھا مجھے اسے کھوڈنا تھا i had to smell it مجھے سونگنا تھا sift it throw my fingers again مجھے اپنی انگلیوں سے اسے دوبارہ ٹٹولنا تھا sift کرنا تھا ٹٹولنا تھا had i wanted to taste yums and i had i wanted to taste yums اور مجھے ان کچالوں کو دوبارہ ٹیسٹ کرنا تھا tomatoes کو potatoes کو ground in this land اس زمین میں جو اگنے تھے from this mountain top i looked for in very in every direction over the rugged hills میں نے اس mountain top پر ٹھہر کر پہاڑی کی چوٹری پر ٹھہر کر میں نے دور فار دور دیکھا ہر direction میں ان پتھریلی چٹانوں سے اوپر my father and mother had cleared ان پتھریلی چٹانوں سے اوپر دیکھا جن کو میرے ماں اور باپ نے کاشت کیا تھا صاف کیا تھا cleared and formed اور کاشت کاری کی تھی ان کون غلہ ہو گیا میز مکیو گئی and کھین اور بیدہ ہو گیا اور بید کہتے ہیں کھین the one slope they had not cleared was the one جو slope انہوں نے clear نہیں کی تھی وہ وہ تھی from which my father had cleared his last وہ وہ تھی جس کو میرے والد نے اب آخر میں آکے صاف کیا سمال پیچ یہ چھوٹا سا ٹکڑا i followed him from his clearing in the sky میں اس clearing آسمان میں بلندی پر مجود اس صاف ڈا ٹکڑے سے میں اپنے والد کی پیچھے پیچھے ہو لیا down a new path ایک نئے راستے پر towards the deep valley below جو گہری وادی کی تف جاتا تھا راستہ but why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff ایک سوال رہ گیا تھا جس جس کا but why do you have so many paths لیکن تمہارے پاس اتنا جیادہ راستے کیوں ہیں coming from the flat up سیدھا اوپر چڑھنے کے لئے the steep second bluff دوسری کھڑی چٹان پر یعنی کہ اس دوسری کھڑی چٹان پر چڑھنے کے لئے آپ کیوں کہ اس نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ مجھے وہ یہ بعد میں بتائے گا کیوں بنائے ہوں گے آپ کیا سوچتے ہیں چلیں دیکھتے کیا جواب آتا ہے او یس ہی سیدھا یاد آیا اس نے کہ پچھلی بہار میں میں سیدھا پہار پر نہیں چڑھ سکتا تھا سیدھے کھڑے راستے سے پہار پر پچھلی سپرنگ بہار میں نہیں چڑھ سکتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈاکٹر نے مجھے ایک ہفتہ زندہ رہنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا ڈاکٹر نے کہا تم ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہوگے جیسے میں بہتر ہوتا گیا نہیں کیونکہ میں بہت زیادہ کلائم چڑھائی نہیں چڑھ سکتا تھا اسی لئے میں نے بہت سارے آسان راستے تراشے جیسے ہی میں بہتر ہوتا گیا ہی ایکسپلینڈ اس نے کہا وزات کی میں پھر جیسے بہتر ہوتا گیا ایک تھوڑا مزید کھڑا راستہ اختیار کرتا گیا یعنی کہ میں سب سے آسان راستہ بنایا جو جیسے گھومتا رہتا تھا پھر ایسا ایسا کیا ہوا پھر میں دیکھا میں بہتر ہو رہا ہوں اور اپنے آپ کو چیک کرنے کے لئے تھوڑا اس سے مشکل راستہ اختیار کیا بنایا پھر اس سے مشکل اس طرح اپنے آپ کو چیک کرتا گیا کہ میں بہتر ہو رہا ہوں کی نہیں میں ایک اور راستہ بنایا جو تھوڑا سٹیپر کھڑا تھا کم کھڑا تھا اور جیسے ہی بہتر ہوتا گیا میں سٹیپر پاس میں پھر سیدھے کھڑے راستے مشکل راستے بناتا گیا یہ ایک طریقہ تھا جاننے کا میں بہتر ہو رہا ہوں میں اوور بہتر وقت کے ساتھ ہو رہا ہوں کہ نہیں یہ چیک کرنے کا ایک طریقہ تھا میں نے پیچھا کیا راستے پر جو گھومتا تھا اس راستے کے گرد اور جو تھری ٹائمز لمبا تھا اس کھڑے راستے سے جس سے ہم چڑھ کر اوپر گئے تھے جس سے چڑھ کر اوپر گئے تھے وہ سیدھا کھڑا راستہ تھا اب یہ آسان راستے سے نیچے اترے ہیں کوئی یہ راستہ لمبا ہے لیکن یہ راستہ پھر بھی آسان ہے سو سو دس سٹوری آف آف دا فادر آف جس تو فادرز کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ویل پاور آپ کے اندر جینے کی خواہش ہونے چاہیے آپ مات دے دیں گے ہر چیز کو اور پھر ماضی کے یہاں پر ماضی کے ساتھ انسان کیسے جڑا ہوتا ہے جی زندگی وہ تاونائی میں گزارتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ یاد آتی ہیں چیزیں اور میں نے اس چیپٹر کے 5 قویشن بنا دی ہیں 5 قویشن کا مطلب ہے 50 قویشن ایک قویشن ایک آنسر 10 قویشن کو کور کرتا ہے تو نوٹس 1500 میں ویٹس ایپ 0333 4655 305 اسی جور ہوسٹ ایڈوکیٹ ایم کے بھوٹا بیٹر ہے کہ نوٹس لیجئے اور دوسری کی بک سے تیاری کریں گے تو آپ کو 80 قویشن تیار کرنے پڑیں گے 80 قویشن تیار کرنے کے لیے آپ کو 10 آرز چاہیے اور 5 قویشن تیار کرنے کے لیے آپ کو 1 آر چاہیے 9 آرز سیف کیجئے جبکہ یاد کر کے ہی پیپر دینا ہے رٹے والا سسٹم ہے ہمارا تو اس کا سلوشن میں نہ نکال دیا ہے ایک گھنٹہ پڑیے دیلی 2 آرز پڑیے دیلی باقی ٹائم جو ہے جاب کیجئے بزنس کیجئے پیسے کمائیے ہمارا ہمارا موسیقی